باطی سے دبنے والے اے آسمانہی ہم سوبار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا دوستو غزہ اور فلسطین سے کئی دنوں سے ہمیشہ بری بری ہی خبریں سامنے آ رہی تھی اور ہم بھی آپ کو وہ سنا رہے تھے آپ تک پہنچا رہے تھے کہ اتنے شہید ہو گئے اتنی بمباری ہو گئی اتنی مسجدیں شہید کر دی گئی گھر تباہ و برباد ہو گئے لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے فلسطینی بچے اور عورتیں بھوگ و پیاس سے تڑپ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ ایسی خبریں پچھلے اٹھانیس دنوں سے ہمارے کانوں میں پڑھ رہی تھی اور میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہی تھی روزانہ یہ سب سن سن کر دل بہت دکھتا تھا تقریباً دیڑھ مہینے سے یہ سب کچھ چل رہا تھا پوری دنیا میں احتجاج بھی ہو رہے تھے پوری دنیا میں دعایں بھی ہو رہی تھی اور کئی ملک فلسطین کے ساتھ بھی ہے کئی ملک اسرائیل کے ساتھ ہے لیکن قطر کی سالسی یعنی جو بیش میں قطر آیا اس کی سالسی کارگر ثابت ہوئی پھر چار دن کی جنگ بندی کے لیے اسرائیل تیار ہو گیا اور اس چار دن کی جنگ بندی سے فلسطینیوں کو اور غازہ کے لوگوں کو تھوڑی سی راحت ضرور ملی انہی چار دنوں میں مصر کی رافہ بورڈر کو کھون دیا دیا وہاں سے غزہ نے رسط پہنچنے لگی سیکرو ٹرکس جو کئی دنوں سے بورڈر پر کھڑے تھے ان کو اندر انٹری میدے داخلہ مل گیا کھانے پینے کا ساوان کپڑے لگتے میڈیسن پیٹون بیزن سب غازہ پہنچنے لگا حالانکہ اس مدد سے تھوڑی تھوڑی راحت ضرور ملی لیکن اس سے زیادہ کی اس سے زیادہ مدد کی ضرورت وہاں پر ہے لیکن خیر جتنے بھی پہنچ سکی اللہ کا شکر ہے جب سے چار دن کی عارضی جنگ بندی ہوئی ہے ساری دنیا جو فلسطین کے لیے درد ود دل رکھتی ہے فلسطینی لوگوں کے حالات کو سمجھتی ہے اور انسانیت کو پرائیورٹی دیتی ہے انسانیت کو پہلا درجہ دیتی ہے جس میں ہمارا پیارا ملک ہندوستان بھی شامل ہے کیونکہ ہمارے ملک سے بھی کافی مدد غازہ میں پہنچائی گئی ہمارا ملک ہمیشہ فلسطین اور غازہ کے ساتھ ہی کھڑا رہا ٹو نیشن پولیسی کا ہمایتی رہا ہے اور اب بھی ہے بیراد اکثر ملک یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ اب آگے نہ بڑھے اور یہ جنگ بندی آگے بڑھتی رہے اس سلسلے میں کل ہی خطر نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ جنگ بندی دو دن اور بڑا دی گئی ہے یہ ہم کو بڑا تھوڑا لگ رہا ہوگا کیا ہی یہ چار دن دو دن لیکن یہ ہمارے لئے تھوڑا ہے لیکن جو وہاں لوگ جنگ کی حالت میں ہیں جس پہ روزانہ میسائی برسائے جا رہے ہیں جہاں روزانہ بمباری ہو رہی ہو روزانہ لوگ شہید ہو رہے ہو وہاں پر چار دن اور دو دن بہت بڑی بات ہے ان کو جو سکون وہاں پر مل رہا ہوگا اس کا حساب ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہے نا اور ہم جانتے ہیں کہ ان چار دنوں کے اندر دونوں طرف سے قیدیوں کا آدان پردان بھی ہو رہا ہے وہ دو دن اور آگے بڑھ گیا یعنی اور مزید قیدیوں کا آدان پردان کیا جائے گا ادھر سے بھی چھوڑے جائیں گے ادھر سے بھی چھوڑے جائیں گے یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غزا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تلبینہ ڈال کر اسے ہبار لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے سکرین پر آ رہے ہیں نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک ہے ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریر فری ہے اگر آپ دسٹیویٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے بہرحال بہت سارے لوگ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں یہ در وہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل تب تک جنگ بندی آگے بڑھاتا رہے گا جب تک اس کے سارے بندوں چھوٹ نہ جائے جب چھوٹ جائیں گے تو وہ خطرنات حملہ کرے گا ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ حکومتی لیول کی باتیں ہیں دونوں طرف آلہ سے آلہ دماغ وانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دماغ میں بھی کوئی نہ کوئی اس کا حل ضرور ہوگا اور وہ آئیدہ اس کا حل نکال لے گی یہ ان کے دماغ میں بھی یہ سارے باتیں چلی رہی ہوگی ہم تو بس دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جنگ کو یہی پر روک دے اور مزید جانوں کا نقصان جو دونوں طرف ہو رہا ہے وہ رک جائے رہی فلسطینیوں کی بات غزہ کے لوگوں کی بات تو وہ جنگ کی حالت میں تو کئی سالوں سے ہے ہی اسی ماہون میں ان کے بچے پلے اور بڑے ہوئے اس لیے ان کا تو کہنا ہے کہ توعید کی امانت سینوں میں گئے نہ بارے آسان نہیں ہے بٹانا نہ وہ نشاط ہمارا لیکن ایک اور خبر اس بیچ آئی ایلون مسک جو ٹیوٹر کے اور جو ابھی ایکس ہو گیا اس کے مالک ہے اور ٹیسلا کمپنی کے اونر ہے دنیا کے سب سے امین لوگوں کے لیسٹ میں نمبر ون آتے ہیں انہوں نے کب ازرائی کا دورہ کیا اور کافی مدد کا انہوں نے اعلان بھی کیا یا کرنے والے دیکھیں نہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف ساری دنیا ہے ساری دنیا کے مالکار لوگ ہیں اور اسرائیل خود اتنا طاقتور ہے کہ پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے اس کی فوج سے ڈرتی ہے اس کی طرف آپ گانے کی حمد نہیں کرتا سارے وسائل سارے نئے نئے اور جدید اتیار اور جدید اور نئی ٹیکنولوجی سے لیس یہ اسرائیل ملک ہے سارے مالدار بھی اسی کے جیب میں ہیں ساری دنیا اسرائیل ساری دنیا نے اسرائیل کے لیے ہتیاروں کا اور پیشوں کا خزانہ اس کے لیے کھون دیا ہے اپنی تیجوریہ کھون دیا ہے اور دوسری طرف فلسطین ہے غازہ ہے جو صرف اپنی زمین کے لیے اپنے حق کے لیے اپنی زمین کی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے بیت المقدس اور مزدد اقصہ کی حفاظت کے لیے وہ شہیر ہو رہے ہیں ان کے پاس نہ پیسہ ہے نہ ان کے پاس کوئی دھنگ کے ہتیار ہے نہ فوج ہے اب تو ان کے پاس کھانا پینا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ لڑ رہے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح بدلی صحابہ جو کہ سرکین تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نہ ہتیار تھے نہ ان کے پاس گھوڑے تھے نہ اوٹ تھے اور سامنے گھوڑے بھی تھے ہتیار بھی تھے مال بھی تھا سب کچھ پوری تیاری سے وہ حملہ اور ہوئے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو جیت دلائی اللہ نے تین سو تیرہ کو جیتایا ان کو فتح دی بلکل وہی کنڈیشن مجھے یہاں نظر آ رہی ہے میں آن انتظار اس بات کا ہے کہ فتح کا پرچم کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے انشاءاللہ ظالم کی ظالم کی ضرور بھی ضرور ہار ہوگی ظالم شروع شروع میں نظر آتا ہے کہ وہ جیت رہا ہے ظاہری اسباب ایسے نظر آتے ہیں کہ وہ جیت رہا ہے لیکن جیسے سلیہ مدیبیہ کے وقت ایسا لگا تھا کہ ایمان والے دب گئے ہار گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے تمہیں کھلی فتح دے دی ہے دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں ایمان والے دب گئے مسلمان دب گئے لیکن وہ کھلی فتح تھی اس کے دو سائل کے بعد اللہ نے فتح مکہ فتح مکہ انعایت فرمایا پورا مکہ فتح ہو گیا یہاں بھی ظاہر طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ جیت رہا ہوگا لوگوں بھی ایسا لگ رہا ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ آگے فتح کا پرچم اور کھلی فتح کس کو ملے گی بس انتظار ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مظنوب کی مدد کرے اور ظالم کو نیست نابود کھائے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو آگے شیئر ضرور کریں ٹھیک ہے تب تب میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری مانوتہ کے لئے اور ہمارے پیرے ملک بھارت کے لئے یہاں کی امن شاتی ترقی انتی کے لئے اور فلسطین کی مظلوموں کے لئے دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ